اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں زہیب کان ٹی وی ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کمپیوٹر ڈسپلی نہیں دے رہا اور LCD پر اورنج لائٹ اون ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ آپ کے پروسیسر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ریم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جو سگنل آگے نہیں جا پا رہا مطلب کہ LCD تک پاور تو آ رہی ہے انٹرنگ پاور موڈ پر تو یہ جا رہی ہے لیکن ڈسپلی اون نہیں ہو رہا تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ اس کی ریم اور اس کا پروسیسر ہوتے ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریم یا پروسیسر میں مسئلہ ہے تو یہ ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ احسن میں مسئلہ کہاں پر ہے تو دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اورنگ لائٹ شو کر رہی ہے تو LCD پر اورنگ لائٹ آ رہی ہے اور میرا ماؤس بھی نہیں ورک کر رہا اور میرا کی پیڈ بھی ورک نہیں کر رہا ان پر سپلائی آگے نہیں آ رہی تو ان پر سگنل مطلب کہ نہیں آ رہا اور یہ ورکنگ میں نہیں آ رہے میں نے اس کو پاور اوف کیا ہے پاور اوف کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ڈسپلی یہ انٹرین پاور سیو پر جا رہی ہے اور یہ ساتھ ہی اورنگ لائٹ شو کر دیتا ہے پاور تو آ رہی ہے LCD پر لیکن سگنل نہیں آ رہا سگنل اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ اس کے بورڈ کے اندر کوئی شارٹیج ہے اب وہ ہم نے دوننا ہے کہ وہ کہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پی سی کا کور ریموو کرنا ہے اور ریموو کرنے کے بعد اس کے پروسیسر کو آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پروسیسر موجود ہو دوسرا تو بول گا کہ دیکھ لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر آپ نے بڑھنا ہے اس کی ریم کی طرف میرے اس سسٹم میں دو ریمز لگی ہوئی ہیں DDR ریم لگی ہیں دو ادھر ریمے لگی ہوئی ہیں اس کے ادھر تو میں ان کو ون بائی من ریموو کر کے دیکھوں گا کہ آیا کہ میری ریم کی وجہ سے تو مسئلہ نہیں آ رہا لیکن سب سے پہلے میں اس کا سیل جو ہے وہ ایک بار چیک کر لیتا ہوں اس کی جگہ میں دوسرا سیل لگا کے دیکھوں گا میں نے سیل تو دوسرا لگایا لیکن وہ سیم ایشو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ پروسیسر یا ریم کی طرف ہے تو سب سے پہلے اب میں اس کی ریم کو چھیڑوں گا مطلب کہ اس کی ریم جو ہے وہ ون بائی ون کر کے دو ریمز لگی ہوئی ہیں تو میں ون بائی ون کر کے پھر ریمو کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کی کونسی ریم میں مسئلہ آ رہا ہے فرینر اس کی جو فسٹ والی ریم ہے وہ میں اس کو باہر نکالنے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے سیفٹی کے طور پر اس کا جو پاور پلگ ہے وہ نکال دینا ہے تاکہ آپ کسی لیکٹیکل چھوٹ سے بچے رہیں تو جناب اس کے دنوں سائیڈز پر لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان لوگز کو ان لوگ کرنا ہے اس کے بعد یہ ریم جو ہے ایزیلی باہر آ جائے گی یہ دی ڈی ڈی آ رہم ہے تو یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے اب دوبارہ میں اس کو پاور اوہ کر کے دیکھتا ہوں کہ آیا کہ میرا پسلہ حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب اس کے میں پاور پلگ لگا رہا ہوں اس کو پاور کیبل میں نے لگا کے سسٹم کون کر لیا ہے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے میرا خود ہو رہا ہے اور اب بڑھتے ہیں ڈسپلے کی طرف لیجئے یہ ڈسپلے بھی میرا آگیا ہے مطلب کہ میری ریم میں مسئلہ تھا اور وہ ریم جو ہے وہ شارٹ ہو گیا یا اس میں جو بیچ ہوا ہے اس کی وجہ سے سگنل آگے نہیں بڑھا تھا جس کی وجہ سے ڈسپلی پر اورنج لیٹ شو ہو رہی تھی اور ڈسپلی نہیں آ رہا تھا لہٰذا اس کی ریم میں مسئلہ تھا اور وہ ریم میں نے اس کی نکال دیا ہے تو فرنڈز آپ کا مسئلہ اگر ریم سے آل ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کا پروسیسر چینج کر کے دیکھئے گا تو اس کا پروسیسر میں مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی دو چیزیں ہیں ایک پروسیسر ہے اور ایک ریم ہے ان میں اگر کوئی فالٹ آئے گا تو یہ ڈسپلی نہیں آئے گا تو ہم نے ون بائی ون اس کو چیک کر لینا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اس کے لئے ضرور گیا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اچھے لگے تو لائک کمینٹ اور شیئر ضرور کی جگہ اللہ حافظ